موسیقی 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 میرے بیٹے کو کمانے کی عادت نہیں ہے کیونکہ ہمارا بیٹا ابھی پڑھ رہا ہے تو اس لیے ہم نے اس کے اوپر ابھی کمانے کی ذمہ داری نہیں ڈالی ہے تو اس لیے ان کے ابو ہی کماتے ہیں آگے لکھاتا کہ رشتہ کرتے وقت اگر لڑکے کے ماں باپ یہ بات لڑکی والے سے کہیں تو ان کو کیسا لگے گا پھر question mark آپ نے ابھی تک اپنی بچی کو کام کی عادت ہی نہیں ڈالی یہ آپ کی ناہلی ہے رشتے والوں کے سامنے اپنی اس عظیم ناہلی کا ذکر فخر سے ہرگز نہ کیا کریں یہ درست نہیں ہے اپنی بیٹی کو اتنا کام ضرور سکھا دیں کہ اسے کام کرنا بوجھ نہ لگے وہ اپنے اور اپنے شہر کا کام بہ آسانی کر سکے شادی کے بعد آج کل یہ مسئلہ بڑھتا جا رہا ہے جس طرح لڑکے کا ماں کر لانے سے چھوٹے نہیں ہو جاتے اسی طرح گھر کے چھوٹے چھوٹے کام کرنے سے لڑکیاں چھوٹی نہیں ہو جاتی اور بس اس کے بعد ختم یہ چھوٹی سی پوسٹ تھی جو مجھے بہت ہی اچھی لگی اور میں نے اس کو بار بار پڑھا بار بار اس لیے پڑھا کہ اس میں صرف دو پیراگراف تھے تین چھوٹے چھوٹے مگر بہت ہی ٹو دا پوائنٹ بات کی گئی تھی اور لڑکیوں اور لڑکوں میں آج کل جس قسم کی مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں شادی کے بعد پہلے سے اس کا ذکر کر دیا گیا ہے کہ یہ آگے جا کے مسائل آپ کے لیے کر سکتے ہیں اچھا جی جب شادی ہو جاتی ہے ظاہر سی بات ہے تو آپ کی بیٹی پڑھ رہی تھی یا میری بیٹی یا میں کسی ایک کو نہیں کہہ رہی کسی کی بھی بیٹی اگر پڑھتے پڑھتے شادی اس کی ہو گئی ہے اور وہ چلی گئی ہے سسرال میں تو یقین جانے ایک مہینے دو مہینے کے بعد اس سے یہی ایکسپیکٹ کیے جائے گا کہ وہ اپنے شوہر کی ذمہ داریاں اٹھائے گھر کے چھوٹے موٹے کاموں میں حصہ لے کوکنگ میں خاص طور پر کیونکہ ہمارے کچن کا کام بہت ہوتا ہے کوکنگ میں حصہ لے کچھ بنائے کرے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ اس کا کیسا رویہ ہے کیونکہ اس کے بعد آپ کو یہ کوئی نہیں پوچھے گا کہ آپ نے کتنا پڑھا آپ نے کیوں پڑھا آپ کیسے پڑھتی تھی اس کے بعد آپ کے گھر کے کام دیکھے جائیں گے اچھا جی گھر کے کاموں کے بات آگئی تو یہاں میں بتاؤں یہ دوپیر کا ٹائم ہو گیا ہے میں نے بنا لیا تھا چکن کون سوپ اور کیونکہ ہلکی ہلکی سردی سی ہونے لگی اب تو سوپ کا دل چاہ رہا تھا تو میں نے سوچا کہ آج دوپیر کے کھانے میں سوپ پیا جائے باقی سارا دن کا روٹین میں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی دوپیر کے کھانے کے بعد ہم لوگ چلے گئے تھے یہ ہیلوین آنے والا ہے اس کے لیے جگہ جگہ اس طرح کی مارکٹس وغیرہ لگ رہی ہے تو یہ ایک بہت اچھی مارکٹ لگی ہوئی تھی بہت بڑی بڑے لوگ آئے ہوئے تھے یہاں پر تو یہاں پر پومپکنز وغیرہ کی بہت ورائیٹی تھی اس کے علاوہ چھٹ چھٹے اور سٹال لگے ہوئے تھے کافی کچھ ہلا گھلا شگل میلا تھا تو یہاں ہم لوگ چلے گئے تھے سوری تو جی میں بات کر رہی تھی کہ لڑکیوں کی جب شادی ہو جاتی ہے تو ان سے یہی سب کچھ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے اور آپ کی بیٹی جو ہے وہ شادی ہو کے جائے گی تو کسی کی بیوی ہوگی اس کا ہزبنڈ کی کچھ ایکسپیکٹیشنز ہوں گی کہ میری بیوی آئے گی تو میرا خیال رکھے گی میرے ناشتے کا کھانے کا کپڑے جوتے کا اور اپنے کمرے کی صفائی کا خیال رکھے گی اسی طرح وہ کسی کے گھر کی ہو سکتا ہے بڑی بہو بن کر جائے آپ کی بیٹی کی شادی کسی گھر کے ایسے لڑکے سے وہ جو اپنے گھر کا بڑا لڑکا ہے وہ بڑی بہو بن کر جائے بڑی بہو سے بھی بہت ساری ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں لوگوں کی اور اگر آپ کی بیٹی جوائنٹ فیملی میں جاتی ہے تب اس کو گھر کے کاموں کے ساتھ ساتھ اس کا رویہ اس کی جو بیہیویر ہے گھر والوں سے وہ بھی نوٹس کیا جاتا ہے اس کو کیسا رہنا بسنا آتا ہے وہ کیسے ہس کے بات کرتی ہے اور کس طرح رہتی ہے اسی طرح جب مہمان آتے ہیں تو ان کو کیسے سرف کرتی ہے ان کے ساتھ کیسا اس کا رویہ ہے بہت ساری چیزیں ہیں یہ ایک واسٹ بہت ہی بڑا ٹاپک ہے جو زاہر سی بات ہے پانچ دس منٹ میں اس پر بات نہیں ہو سکتی مگر ہم نے کیونکہ ایک پوسٹ پڑی تھی دیکھی تھی تو وہ میں نے شیئر کی اس کے حوالے سے یہی ہے کہ بیٹیوں کو اتنے کام ضرور سکھا دیں کہ وہ اپنے گھر کی اپنے کمری کی صفائی کر سکیں ان کو کم سے کم پانچ چھے ڈشز ضرور بنانا آتی ہوں میں یہ نہیں کہوں گی کہ ان کو بہت ساری ڈشز آتی ہوں پانچ چھے ضروری ڈشز ایسی ضرور آتی ہوں جو وہ اپنے گھر والوں کو بنا کر کھلائیں پھر تو ظاہر ہے ہلکے ہلکے سب سیکھتے ہیں سیکھنے کا عمل تو ساری زندگی ہی چلتا رہتا ہے مگر جو بیسکس چیزیں ہیں وہ ضرور ان کو آنی چاہیے صفائی ستھرائی کا خیال ہونا چاہیے گھر میں مہمان آتے ہیں تو ان کو کیسے سرف کرتے ہیں وہ آنا چاہیے چیزوں کو آرگنائز کرنا بہت ضروری ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کپڑے دھوئے اور آپ نے اپنے علماری میں ایسے ہی ٹھوز دیئے یقیناً ان کو تہہ کر کے ان کی پروپر جگہ بنا کے رکھنا یہ نہیں کہ آپ نے برتند ہوئے تو ان کو ایسے ہی جہاں مرضی آئی وہیں اسی شیلف میں رکھ دیا پلیٹس کی الگ جگہ ہوتی ہے گلاسز کی الگ جگہ ہوتی ہے یہ آرگنائز کرنا چیزوں کو ضرور سکھائیں چیزوں کو سمیٹنا ضرور سکھائیں کہ صبح اٹھیں تو وہ اپنا بستر بنا کر جائیں اپنی چیزیں سمیٹ کے جائیں تاکہ پیچھے ان کی ماں کو جو ہے ان کے کمروں کی صفائیاں بھی نہ کرنی پڑے تو جب یہ چیزیں بچپن سے عادت ہوں گی تو ان کو یقیناً سسرال میں جا کے جو ہے وہ پریشانی نہیں اٹھانی پڑے گی اور اسی طرح لڑکوں کے لیے بھی ہے کہ لڑکوں کو جتنی تعلیم ضروری ہے اتنی ان کے بچپن سے ان کے ذہن میں یہ ڈالنا کہ آگے جا کے انہوں نے ایک بیوی کی ذمہ داری اٹھانی ہے انہوں نے بچوں کی ذمہ داریاں اٹھانی ہے سوری ان کو کمانا آنا چاہیے اور ان کو جو ہے وہ کما کر اپنے بیوی بچوں کو کھلانا پلانا ہے تو ایسے میں نے بہت سارے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جن کے ہزبنٹس نہیں کماتے ہیں یا دنہوں نے دو چار چھے مہینے جاب کی پھر چھوڑ دی پھر بیٹھ گئے اور وہ اتنے سیریس نہیں ہوتے ان کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہیں ہوتا تو ان کی جو بیوی ہے ان کے جو بچے ہیں وہ بہت زیادہ سفر کرتے ہیں گھر خراب ہوتے ہیں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں اور بعض دفعہ تو گھر ٹوٹ بھی جاتے ہیں تو کہنے کا مقصد یہی اور پوسٹ میں جو میرا خیال ہے جس نے یہ پوسٹ لکھی اس کا بھی کہنے کا مقصد یہی تھا کہ بیٹوں کو بیٹے ہو چاہے بیٹیاں ہو ان کے جو جو بھی انہوں نے زندگی میں کام کرنے ہے اس کی ذمہ داری اس کا احساس ان میں ڈالنا بہت ضروری ہے کام کی عادت بہت ضروری ہے اور لڑکیوں کو بھی اور لڑکوں کو بھی لڑکیوں کے لیے کیونکہ یوں کہا جاتا ہے انہوں نے پورا گھر ایک جا کے اٹھانا ہوتا ہے ذمہ داری گھر کے افراد کو دیکھنا ہوتا ہے ہمیں نہیں پتا ہماری بیٹی جس گھر میں جائے گی وہاں کتنے افراد ہوں گے تو جب کام ہی کی عادت نہیں ہوگی اپنے ہی کام کرنے کی تو وہ دوسروں کے ساتھ کیسے رہ پائے گی اور پھر یہاں سے معاملات خراب ہونا شروع ہوتے ہیں اور بس یہی باتیں مجھے آپ لوگوں سے کرنی تھی کیونکہ پوسٹ مجھے اچھی لگی تھی اور میں نے خود بھی اس کو بار بار پڑھا اور میں نے کہا کسی نے دو چار جملوں میں بہت ہی اچھی اور جامع بات کی ہے اور یہ ہمارے لیے بھی لمحے فکریہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں کیا نہیں سکھا رہے ہیں آگے چل کے انہوں نے ایک پوری لائف گزارنی ہے وہ بیوی بنیں گی پھر ماں بنیں گی تو کسی کے گھر میں بہو بن کے جائیں گی تو وہ کیا ہم نے جو سکھایا ہے وہ ہی آگے وہ پیش کریں گی نہ تو جب ہم سکھائیں گے ہی نہیں تو وہاں پہ آگے کیا ہوگا پھر سوائی لڑائی جھگڑوں کے اور محول خراب ہونے کے کچھ بھی نہیں ہوگا اور ماں باپ کو بھی بلیم کیا جاتا ہے تو آپ لوگوں کو کیسی لگی آج کی یہ ولاغ مجھے بتائیے اگر آپ لوگ اپنی کوئی رائے دینا چاہے ہیں تو ضرور کومنٹ باکس میں آ کے دیجئے گا اور انشاءاللہ اسی ٹاپک کو پھر آگے بھی ہم اس میں اپنے کنٹینیو کریں گے اور ابھی تو ٹائم جو ہے وہ پورا ہو گیا ہے انشاءاللہ پھر ملوں گی اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ